اسلام علیکم ناظرین پاکستان عدوی فورم اور آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید ناظرین معروف افسانہ نگار ناول نگار زیاد سابری کا ناول خزان رسیدہ ملک کے متعدد اخوارات و جرائد میں کس طور شائع ہو چکا ہے ہم یہاں آپ کی خدمت میں یہ ناول کس طور پیش کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا زیاد سابری کے کلم سے کشید کیا گیا یہ ناول آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اور اس کے کردار آپ کو اپنے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر بلا تاخیر چلتے ہیں خزان رسیدہ کی طرف ملائزہ ہو زیاد سابری کے معروف ناول خزان رسیدہ کی دوسری کیس انسپیکٹر کے ساتھ چلتا ہوا مراد ڈرائنگ روم سے نکلا سامنے عزرا نظریں نیچے کیے ہوئے کھڑی تھی اس نے چلتے چلتے عزرا سے کہا عزرا تم نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس کی توقع نہیں تھی عزرا خاموش کھڑی رہی اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بنگلے سے باہر آ گیا باہر پولیس موبائل کھڑی تھی اور وہ چپکے سے اس میں بیٹھ گیا تھانے پہنچ کر انسپیکٹر سیدھا اپنے دفتر میں چلا گیا اور پولیس کے دوسرے اہلکار مراد کو لے کر لاکب کی طرف بڑھے ابھی تک وہ اپنے عوثان پر قابو نہیں پاسکا تھا اور اس ساری کاربائی میں کسی معمول کی طرح عمل کر رہا تھا جب وہ لاکب کے گیٹ پر پہنچا تو ایک دم چونکا اپنے عوثان بحال کیے اور اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک اے ایسائی سے بولا میسٹر میں اس طرح لاکب کے اندر نہیں جاؤں گا پہلے میں تمہارے انسپیکٹر سے ملنا چاہتا ہوں اب تک بغیر کسی مضاہمت کے مراد پولیس کی مرضی سے ہر کام کیے جا رہا تھا اور اچانک اس کا لہجہ دیکھ کر اے ایسائی چونک سا گیا اور شش و پنج کے عالم میں اسے لے کر انسپیکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے انسپیکٹر نے گھور کر مراد کی طرف دیکھا اور روایتی پولیس والے لہجے میں بولا اے کیا بات ہے ادھر کیا کرنے لے آیا ہوئی سے سر یہ کہتا ہے کہ میں انسپیکٹر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں اے ایسائی نے کہا کیوں ہوئے میرے ساتھ کیا کم پڑ گیا تجھے انسپیکٹر نے مراد سے مخاطب ہو کر کہا مراد نے ایک اعتماد کے ساتھ کرسی کے زیٹی اور بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد بڑے اتمنان سے بولا انسپیکٹر آپ مجھے کس جرم میں پکڑ لائے ہو اے تیری تو اٹھو کسیز اٹھو تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے اچھا لڑکیاں اغوا کرنا لوگوں کے گھر میں گز کر بیٹھ جانا شریف لوگوں کو تنگ کرنا یہ سب تو جناب کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے نا ہے نا انسپیکٹر دھڑا دیکھو افیسر میں ایک بائزت شہری ہوں اور آپ کا رویہ کسی طرح بھی میرے لئے قابل قبول نہیں ہے میں اتنا معمولی آدمی نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے تمہیں یہ حرکت مہنگی بھی پڑ سکتی ہے مراد نے اپنے زوم میں انسپیکٹر کو لطار دیا بس پھر کیا تھا انسپیکٹر نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا وہ آگے بڑھا اور ایک تھپڑ جمع کر مراد کے گال پر جڑ دیا اور بولا تم جو کچھ بھی ہو وہ تو بعد کی بات ہے ابھی تو ہم تمہاری مہمانی کرتے ہیں اور پھر مراد کو کچھ پتانا چلا کہ لاتیں اور گونسے کدر کدر سے آ رہے ہیں انسپیکٹر کے دفتر سے گزیٹ کر اسے باہر لے آئے اور پولیس والوں نے اسے فٹوال بنا لیا پولیس نے مراد پر اتنا تشدد کیا کہ وہ چوکڑی بھول گیا ذہن میں جتنا غبار تھا سب نکل گیا آج تک اس کا باسطہ کبھی پولیس سے نہیں پڑا تھا اور وہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ میں ایک شریف اور بائزت شہری ہوں کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہوں معاشرے میں میرا ایک مقام ہے پھر پولیس میرا کیا کرے گی وہ کئی دفعہ پولیس سے چھوٹی موٹی باتوں پر بھیڑ بھی جایا کرتا تھا اور اپنا کام نکال لیتا تھا مگر اس دفعہ کرشن چند کی دورت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور مراد کے تمام تعلقات شرافت اور وقار دھرے کا دھرہ رہ گیا تھا پولیس نے باوجود بار بار درخواست کرنے کے اسے کہیں بھی فون کرنے کی اجازت نہ دی حتیٰ کہ مراد باہر کی دنیا سے بلکل کٹ کر رہ گیا پولیس نے دو دن تک تو اسے تھانے کے لاکب میں رکھا اس کے بعد اسے ایک خفیہ جگہ منتقل کر دیا یہ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جس کے ایک کونے میں کھیتوں میں کام آنے والے اوزار پڑے تھے دیواروں پر گرد کی تہیں جم چکی تھی معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کوٹھڑی عرصہ دراز سے استعمال میں نہیں ہے جب پولیس مراد کو یہاں لے کر آئی تھی تو اس نے دیکھا تھا کہ یہ کوٹھڑی ایک سنسان جگہ پر تھی جس کے چاروں طرف دور دور تک ذریعی زمینیں پھیلی ہوئی تھی اور آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا سوائے ایک دیرہ نمہ مکان کے جو یہاں سے کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں نظر آ رہا تھا مراد کو اس تنہا کوٹھڑی میں قید کر کے باہر سے تالہ لگا دیا گیا تھا اور تھوڑی دیر تک تو باہر پولیس والوں کی باتوں کی آوازیں مراد کو سنائی دیتی رہی اور پھر بتر دریج دور ہوتی ہوتی آہستہ آہستہ تمام آوازیں ماتوم ہو کر بالآخر مکمل خاموشی چھا گئی مراد نے کوٹھری کا جائزہ لیا تو اسے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو اسے وہاں رہنے میں مددگار ثابت ہو سکے اس نے دیوار کے ساتھ تھوڑی سی جگہ کو گرد کی تہوں سے صاف کیا اور وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اب مراد تھا اور وہ کوٹھری کبھی ایک بار پولیس کا کوئی آدمی وہاں آ جاتا اور اسے کھانے کو کچھ دے کر چلا جاتا مراد سارا دن زخموں کی ٹیسوں کی وجہ سے کراہتا رہتا اور رات کو نئے زخم اور پولیس کی مار کھانے کے لیے پھر سے تیار ہو جاتا اسی طرح شب و روز گزرتے رہے دو ماہ کا عرصہ گزر گیا اور مراد اب بھی اسی کوٹھری میں قید تھا البتہ اب اس نے وہاں رہنے کی عادت ڈال لی تھی اور پھر اس پر تشدد بھی بند کر دیا گیا تھا شاید پولیس والا نے سوچ لیا تھا کہ اب مراد بے ضرر بن چکا ہے اور اس کی ساری اکڑ اور زوم خاک میں مل چکا ہے اس لیے اس پر تشدد اور مارپیر بند کر دی تھی اور اب مراد ایسے محسوس کر رہا تھا کہ باقی ماندہ زندگی شاید اسے یہیں گزارنا پڑے گی اور وہ اسی طرح پولیس کی تحویر میں ہی دم توڑ جائے گا کبھی اپنے کاروبار اور دفتر کا خیال آتا کبھی رحمان صاحب کا خیال آتا کہ وہ شخص کس قدر پریشان ہوگا مشکل یہ تھی کہ ابھی تک مراد کی گرفتاری کے متعلق اس کے کسی دوست یا ہمدرد کو پتا ہی نہیں چل سکا تھا اسی خونی کوٹھری کے فرش پر پڑا وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک عزرہ کا خیال آ گیا سوج کا دارہ بہتے 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 بہت دور نکل گیا اور ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا اور مراد کو اس کے ضمیر نے ملامت کرنا شکر کر دیا یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں انسان اپنا وقار اپنی عزت اور اپنی اناہی کھو بیٹھ ایسی محبت پر ہزار بار لانت جس میں انسان اپنا سب کچھ گما بیٹھے ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے میں نے اس کو اس قدر چاہا کہ خود کو بھی بلا دیا مگر اس کا کردار اوف میری توبہ اس نے ایک غیر کے لیے مجھے اس حد تک ضلیل و خار کر دیا کہ میں اپنی پہچان بھی بول گیا ہوں دو ٹکے کے پولیس والے مجھے ضلیل کر رہے ہیں بس اب بہت ہو گئی اب مزید برداشت نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ہی مراد کا ذہن باغی ہو گیا اس کے ذہن میں انتقامی جذبات ابرنے لگے اور پھر سوچ کے دارے میں بہتہ بہتہ وہ سیخ پا ہو گیا اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ عزرہ کے لیے صرف اور صرف انتقام بن کر جئے گا اور ہر حال میں اپنی زلدت اور رسوائی کا بدلہ اس ناغن سے لے گا جس نے اس کی زندگی میں زہر بر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑی حد تک پر سکون ہو گیا ذہن کو کچھ سکون ملا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی واپس آگئی اب وہ فوری طور پر پولیس کے چنگل سے ازاد ہونے اور اپنی جان چھوڑانے کی ترقیب نکالنے لگا بہت سوچ بچار کے بعد آخر کارتان یہیں ٹوٹی کہ پولیس کو خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پولیس کے سپاہی سو پچاس روپے کے عوض بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں بس یہ سوچ کر وہ متمن ہو گیا اور آئندہ آنے والے وقت کے متعلق منصوبہ بندی کرنے لگا اس وقت تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی اسے صبح ہونے کا شدد سے انتظار تھا اس نے اپنے ذہن میں منصوبہ تیار کر لیا تھا اور اسے کبھی امید تھی کہ آنے والی صبح اس کی آزادی کے نوید لے کر آئے گی اب وہ خاصہ متمن ہو گیا تھا اور پولیس کے تشدد کی وجہ سے لگنے والے زخموں کو بھی بھول گیا تھا کہ کسی بڑی خوشی کے لیے چھوٹے موٹے دو خدرد انسان بھول جاتا ہے اسی دوران نہ جانے کب وہ نیند کی آگوش میں چلا گیا صبح صویرے حسبے معمول ایک سپاہی ناشتہ لے کر آیا ایک کپ چائے اور دو سوکھے ہوئے بسکٹ دو ماہ میں اب وہ اس قسم کی خوراک کا آدھی ہو چکا تھا سو ناشتہ لے لیا ناشتہ لیتے ہوئے اس نے بڑے پیار سی سپاہی کو پکارا جو واپس جانے کے لیے مڑ گیا تھا بھائی ذرا بات سننا ہاں کیا بات ہے اس نے لاپروائی سے کہا مراد نے سپاہی کو اپنے قریب بلایا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا پہلے پہل تو اس نے پسو پیچ سے کام لیا مگر جب مراد نے اس کی مادری زبان میں بات کی تو سپاہی مراد کے قریب ہی بیٹھ گیا اور بولا تم سندھی ہو مگر آج تک تم نے کبھی بھی ظاہر نہیں کیا ہاں بتاؤ کیا بات ہے جلدی بتا دو ہو سکتا ہے کہ صاحبی در آنکھ لے نہیں صاحب تو اتنی صبح سو کر بھی نہیں اٹھتے تم میرے سندھی بھائی ہو میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تمہارا نام کیا ہے مراد نے اسے تسلی دیتے ہوں گے کہا وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کا کام منصوبہ سے بھی زیادہ آسان ہو گیا تھا بہرحال سپاہی نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوں کہا میرا نام پریل ہے پر ادا تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ آخر تمہاری صاحب کے ساتھ دشمنی کیا ہے صاحب آخر تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے ادا پریل یہ ایک لمبی کہانی ہے پر تم میرا ایک کام کر دوگے مراد نے پریل سے کہا ادا مراد میں ایک متحد آدمی ہوں میرے بس میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہے پر تم کام بتاؤ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کچھ کام آ سکوں تم سندھی بائی ہو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا مگر پریل نے فکرہ دورا چھوڑ دیا مگر کیا مراد نے بیچانی سے پوچھا تو وہ بولا ادا مراد اصل میں یہ جو انسپیکٹر ہے نا بہت ظالم آدمی ہے اگر اس کو پتا چل گیا نا تو وہ میرے اوپر مصیبت کر دے گا اس کی تم فکر نہ کرو میں تم سے صرف ایک چھوٹا سا کام لینے چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں میں تمہاری خدمت کرنے کو تیار ہوں میں یہاں تمہاری قید میں پڑا ہوں تو کیا ہوا میں یہاں اس حال میں ابھی دس بیس ہزارے کا خرچ کر سکتا ہوں مراد کی اس بات کا پریل پر گہرہ اثر ہوا اور وہ ایک دم ودب سا ہو گیا بولا تو پھر سائن اب جلدی بتاؤ نہ مجھے کیا کرنا ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تم بس مجھے کوئی ایسا اوزار یا چیز لا کر دے دو جس سے میں یہ دروازہ توڑ کر باہر نکل سکوں لکڑی کا دروازہ ہے آسانی سے ٹوٹ جائے گا بس اتنا کہ میں اس سے نکل سکوں مراد نے پریل سے کہا تو پھر سائن پھر کیا ہوگا پریل نے پوچھا پھر یہ ہوگا کہ میں دروازہ توڑ کر یہاں سے رات کو نکل جاؤں گا میں اپنے دفتر کا ایڈریس تمہیں دے جاتا ہوں میرے پاس دفتر میں آ کر اپنا انعام لے جاتا بس اتنا سا کام ہے اور مراد کی بات ہے دوری رہ گئی دور سے کسی نے پریل کو پکارا تھا پریل یک دم خوفزدہ سا ہو کر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بولا ہاں جھمادار آ گیا ہے یہ صاحب کا خاص آدمی ہے میں چلتا ہوں یہ کہہ کر وہ کوٹشری سے باہر نکل گیا اور باہر کلک کی آواز نے مراد کو بتا دیا تھا کہ باہر سے تالہ لگایا جا چکا ہے مراد اپنے نصیب پر پھر آنسوب ہانے لگا اس کا دل بھر آیا اس نے خود کو بہت مجبور پایا اور اس کی حمد جواب دینے لگی اس نے محسوس کر لیا کہ یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ بیٹھا ہے کیونکہ کچھ ہی فاصلے پر جو ایک مکان تھا اس میں پولیس کے دو تین آدمی اس کی نگرانی کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے اور رات کے وقت دروازہ توڑنے سے جو آواز پیدا ہوگی اس سے وہ بہ آسانی متوجہ ہو سکتے تھے آخر کار اس نے سوچا کہ جب دوپہر کو یا شام کو پریل کھانا لے کر آئے گا تو اسے رحمان صاحب کے لیے ایک خط لکھ کر دے گا اور اسے ساری صورتی حل لکھ بیجے گا اس طرح اس کا باہر کی دنیا سے رابطہ ہو جائے گا اپنی حسرتوں پر آنسو بہاتے بہاتے جب تھک گیا تو نڈال ہو کر گر پڑا اور پریل کے دوبارہ آنے کا انتظار کرنے لگا تو پہر کو کھانا لے کر پریل ہی آیا اور مراد نے اسے سگرڑ کے پیکٹ پر رحمان کے لیے پیغام لکھ کر دیا اپنے دفتر کا پتہ اسے سمجھایا اور اسے کہا کہ یہ پیغام وہ رحمان صاحب کو تک پہنچا دے پریل نے اس کا وعدہ کر لیا مگر دوسرے دن جب پریل واپس آیا تو اس نے ایسی روح فرسا خبر سنائی کہ مراد کے رہے سہے عثان بھی خطا ہو گئے اس نے بتایا کہ وہ مراد کے بتائے ہوئے پتے پر گیا تھا مگر وہاں ایسی ایڈورٹائزرز کا دفتر نہیں ہے بلکہ مارڈرن فرنیچرز کا شوروم ہے اور وہاں پر رحمان نام کا کوئی شخص نہیں ہے شوروم والوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ڈیڑھ ماہ قبل یہ جگہ کرایا پر لی ہے اور اس سے پہلے ایسی ایڈورٹائزرز والے یہ دفتر خالی کر گئے تھے مراد یہ سن کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اس بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ رحمان نے دفتر بھی خالی کر دیا تھا نہ جانے کیوں اب طرح طرح کے خیالات مراد کے ذہن میں اٹھ رہے تھے کبھی سوچتا کہ کرشن نے دفتر میں بھی کوئی گڑھ بڑھ کر دی ہوگی کبھی سوچتا کہ اس کی غیر موجودگی میں رحمان کے مجد خراب ہو گئی ہوگی بہرحال کئی قسم کے اندیشے سار اٹھانے لگے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی آخری امید کی کرن بھی کھو چکا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر روئے اس کا افیت کو پریل نے بھی بھانپ لیا تھا اس نے مراد سے کہا سائیں وہ دفتر آپ کا تھا کیا پریل کے اس سوال سے مراد کے ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہن نکلے وہ بے اختیار ہچکیاں لے کر رونے لگا پریل نے آگے بڑھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا مراد میں نہیں جانتا کہ تمہارا اصل معاملہ کیا ہے میں تو وردی پہن کر تھانے دار کے حکم کا غلام بن گیا ہوں بہرحال میں ایک خاندانی آدمی ہوں اور تم میرے سندھی بھائی ہو اور پھر یہ کہ مجھے تم میں سچائی نظر آ رہی ہے ادا تم فکر نہ کرو میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے مراد نے بھیگی آنکھوں سے پریل کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر عظم کی پختگی دیکھ کر مراد نے کہا پریل اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہارا احسان زندگی بار نہیں بھولوں گا ادا میں ایک خوشحال آدمی تھا مگر اس وقت میں نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں وقال تمہارے میرا دفتر بھی نہیں رہا اب جب تک میں یہاں سے نہیں نکلتا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکتا ادا میں تمہارے بچوں کو دعائیں دوں گا مجھے اس جہنم سے نکالو مراد باقاعدہ گرگرانے لگا پریل نے اسے تسلی دی اور کہا ادا مراد تم بے فکر ہو جاؤ اور آج رات کو تیاری کر لو میں رات کو کسی بھی وقت موقع دیکھ کر تمہیں یہاں سے نکال دوں گا ابھی تم آرام کرو اور مجھے اجازت دو یہ کہہ کر پریل نے کھانے کے برطن اٹھائے اور مراد کا کندہ تفت پاتے ہوئے کوٹری سے باہر نکل گیا مراد کے لئے وقت گزارنا مشکل ہو گیا وہ بے چینی سے کوٹری میں کتنی دیر تک تہلتا رہا اور جب تھک گیا تو فرش پر بیٹھ گیا اسے رات ہونے کا شدت سے انتظار تھا گوہ کہ ابھی تک اسے اپنی ازادی کا مکمل یقین نہیں تھا مگر پھر بھی اسے پریل کی باتوں میں اس کی سچائی نظرہ آ رہے تھا اور اسے یقین سا تھا کہ وہ شخص ضرور اس کی مدد کرے گا رات ہو چکی تھی ہر سو اندھیرے کا راج تھا اور مراد کی کوٹری میں اس قدر اندھیرہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا باہر گیدروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی کبھی ایک بار کہیں دور سے کتوں کے بھونکنی کی آوازیں بھی اس میں شامل ہو جاتی اس کے علاوہ محول پر سن نٹا تاری تھا مراد اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ کوٹری کے باہر تارہ کھلنے کی آواز آئی مراد سنبھل کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ہاتھ میں لائٹر جلا کر روشنی کرتے ہوئے پریل اندر داخل ہوا اس نے آتے ہی مراد کو پکارا ادا مراد چلو جلدی کرو اٹھو اتنے میں پریل مراد کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے مراد کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے کوٹری سے باہر لے آیا باہر رہ کر اس نے مراد کو بتایا کہ تھانے میں اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے اس لئے اگر وہ بھاگ جائے تو کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا پریل نے مراد کو ایک ہزار روپے کا نور دیتے ہوئے کہا جاؤ مراد خدا تمہاری حفاظت کرے میں اس سے زیادہ تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا جا کر اپنا کوئی بندوبست کرو جاؤ خدا حافظ بے اختیار مراد کا دل چاہا کہ بدنامے زمانہ محکمہ پولیس کے اس ہیرو کے پاؤں پر گر جائے جس کے سینے میں ایک ہمدرد اور نیک انسان کا دل دھڑک رہا تھا وہ مراد کے لئے فرشتے سے کم نہیں تھا اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے پریل کے طرف دیکھا اسے سینے سے لگایا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا رات کی تاریکی درختوں اور جاڑیوں کا سہارہ لیتا ہوا مراد جب سڑک پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو پپری کے علاقے میں پایا اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ ہر شخص کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا سڑک پر واقعے ایک ہوتل میں لگی گڑی پر نظر ڈالی وہ رات کے تین بج رہے تھے ہوتل میں ڈرائیور طبقہ کھانے پینے میں مصروف تھا اور ان کے ٹرک ہوتل کے باہر کھڑے تھے مراد نے اپنے آپ پر ایک تنقیدی نظر ڈالی تو اسے اپنے آپ سے کراہت محسوس ہونے لگی میلے چکٹ کپڑے الجی اور گرد سے اٹھے ہوئے بال جسم پر میل پپڑیوں بھی صورت میں جم گیا تھا شیو بڑا ہوا تھا اور اس وقت کوئی ملنگ نظر آ رہا تھا رات کے تین بجے کامل نیشنل ہائیوے پر ایک ہوتل اور وہ بھی ویران سی جدہ پر حالت نادیدنی اس حال میں جاؤں تو کہاں جاؤں حواس بحال کرنے کے لئے چائے پینے کا ارادہ کر کے جیسے ہی وہ ہوتل کے اندر داخل ہوا تو ہوتل کا مالک کاؤنٹر کے پیچھے سے چلایا او بابا بابا باہر نکلو باہر نکلو مراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ سی ادھا چلتا ہوا کاؤنٹر پر گیا اور ہوتل کے مالک سے مخاتم ہوا آپ اپنے جگہ ٹھیک ہیں مگر میں کوئی فقیر یا ملانگ نہیں ہیں میں چائے پینوں چاہتا ہوں اور اس کے پیسے میں دوں گا مالک نے مراد کی برائی ہوئی اسی آواز سنی اور شائستہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے حیران سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور قریب ہی پڑی ہوئی چار پائی کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کو کہا اور بیرے کو آواز دے کر خود ہی چائے منگوائی چائے پی کر مراد پھر کاؤنٹر پر آیا اور ہزار کا نوٹ نکال کے دیتے ہوئے کہا بھائی صاحب اصل میں میں ابھی ڈاکوں کے چنگل سے باگ کر یہاں پہنچا ہوں میں پچھلے کئی ماہ سے ان کی قید میں تھا مراد کی بات سن کر ہوتل کا مالک اس طرح اچھلا جیسے اسے بچھو نے ڈنک مار لیا ہو فوراں اپنے کرسی سے اٹھا اور مراد کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گسیڑتا ہوا اسے ہوتل کے کچن کے پچھلی طرف بنے ایک کمرے میں لے گیا تو نہیں یہ ڈاکو کہیں ہماری مسئیبت نہ کر دیں اب وہاں سے کیسے بھاگے اب کہاں جائیں گے وغیرہ وغیرہ اس نے یکدم مراد پرس والوں کی بچھار کر دیں مراد نے تحمل سے اس سے کہا آپ فکر نہ کریں مجھے کسی نے نہیں دیکھا اگر ہو سکے تو میرا حلیہ تبدیل کر دیں باقی کہانی میں آپ کو بعد میں سناؤں گا ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ہوتل کے باہر ایڈی کے ایک ایمبرولنس آ کر رکھی ڈرائیور گاڑی سے اترا اور ہوتل میں آ کر بیٹھ کیا مراد کا ذہن اس وقت تیزی سے کام کر رہا تھا اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر ڈالا اس نے ہوتل کے مالک سے کہا کہ آپ ایمبرولنس کے ڈرائیور کو ادھر بلائیں وہ بات کو نہ سمجھتے ہوئے گو مگو کے عالم میں کمرے سے نکل گیا اور فوراں ہی ڈرائیور کو ساتھ لے کر واپس آ گیا مراد براہ راست ڈرائیور سے مخاطب ہوا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں ٹھٹا جا رہا ہوں ڈرائیور نے بتایا مراد نے دوسرا سوال کیا آپ کا نام اس نے اپنا نام غلام سکلین بتایا اس پر مراد پھر غلام سکلین سے مغاتر ہوگا سکلین بھائی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے ابھی ابھی میں ڈاکوں سے باگ کر یہاں پہنچا ہوں آپ مجھے یہاں سے نکال کر لے چلیں آپ مگر آپ جانا کہاں چاہتے ہیں سکلین نے مراد کی بات کاٹ کر کہا اس وقت تو آپ مجھے کہیں بھی لے چلیں مراد نے اس سے کہا سکلین بہت دلیر اور باہمد نوجوان ثابت ہوا اس نے مراد کو حصلہ دیا اور بولا آپ بلکل بے فکر ہو جائیں بس چائے پی کر چلتے ہیں پھر مراد اور سکلین نے چائے پی اور فوراں ہی ایمبولنس کے ذریعے ٹھٹا روانہ ہو گئے راستے میں مراد نے سکلین کو فرضی ڈاکوں کی کہانی سنائی اور اس طرح وہ ٹھٹا پہنچ گئے ٹھٹا پہنچ کر سکلین مراد کو سیدھا ایدی سینٹر لے گیا ایدی سینٹر کے نائٹ کلرک نے جب سکلین کے ساتھ مراد کو دیکھا اور مراد کی حالت دیکھ کر عجیب سی نظروں سے سے دیکھتا رہا مگر کوئی سوال نہ کیا اس وقت تک صبح ہو چکی تھی اور افق پر دن کی سفیدی پھیلنے لگی تھی سکلین نے مراد کو اپنے کپڑوں کا ایک سوٹ دے کر اسے غسل خانے میں ڈکیل دیا غسل کر کے جب مراد باہر نکلا تو اس کا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا پھر سکلین نے ناشتہ منگوایا اور ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے مراد سے کہا آپ تھکے ہوئے ہیں کچھ دیر نیند لینے پھر اٹھ کر تھانے چلیں گے اور اس واقعے کی رپورٹ درج کرائیں گے مراد تھانے کا نام سن کر ہی کام گیا اس نے سکلین سے کہا کہ ٹھٹا تھانے والے یہ کیس نہیں لیں گے کیونکہ یہ کیس کراچی کا ہے بہرحال ابھی تو واقعی مجھے نیند کی ضرورت ہے سو کر اٹھیں گے تو پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور پھر مراد بستر میں گز کر سو رہا دوپہر کے وقت سکلین نے مراد کو جگایا مراد اٹھا اور موہ ہاتھ دو کر دفتر میں آ بیٹھا اتنے دیر میں سکلین کھانا مگوا چکا تھا دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سکلین یوں مخاطب ہوا جی مراد بھائی اب بتائیں کہ کیا کرنا ہے میرا خیال ہے کہ اب مجھے کراچی جانا چاہیے اور اپنے گھر اور دفتر کا پتہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی وہیں جا کر میں رپورٹ بھی درج کراتا ہوں مراد نے جواب دیا تو سکلین نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مراد بھائی میرے لائک کوئی اور خدمت ہو تو ضرور بتائیں مراد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کراچی کے لیے روانہ ہو گیا کراچی پہنچ کر سیدھا اپنے گھر پر پہنچا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ دروازے پر تالہ نہیں تھا اس نے حیرانی کے عالم میں کال بیل پر انگلی رہ دی اندر سے ایک ادھیڑ عمر شخص برامد ہوا پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ اس گھر کا مکین ہے اور ایک ماہ قبل ہی وہ یہاں پر بطور قرائدار شفٹ ہوا ہے وہ مراد سے پوچھتا ہی رہا کہ وہ کون ہے اور کس سے ملنا چاہتا ہے مگر مراد الٹے سیدھے جواب دے کر اسے ٹال کر وہاں سے چل دیا مالک مکان کے دروازے پر پہنچا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا مالک مکان نے اسے بتایا کہ تقریباً دو ماہ قبل اس کا مینجر رحمان گھر کا سارا سوان ٹرک میں لاد کر مکان خلی کر کے چلا گیا تھا اب مراد بلکل بے سہارا بے گھر اور بے خانمہ ہو چکا تھا نہ گھر رہا تھا نہ کاروبار سڑک پر کھڑے ہو کر سوچا کہ اب کیا کرنا چاہئے تو ذہن نے دوستوں سے مدد لینے کا مشورہ دیا لہٰذا اس نے دوستوں کے دفاتر اور گھروں پر جانا شروع کر دیا تو مراد کی حیرت اور دکھ کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے والے اور جن پر مراد ایک ایک وقت میں ہزاروں روپے خرچ کر ڈالتا تھا وہ دوست کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے معذوری ظاہر کر رہے تھے ان میں سے کچھ نے تو اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا اور کچھ نے چائے پلا کر ہمدردی ظاہر کر کر روانہ کر دیا تھا اور کچھ نے مختلف وہانوں سے ٹال دیا تھا مراد اپنی بربادی کی کہانی لے کر اپنے دوستوں کے دروازے کھٹ کٹا رہا تھا مگر اس پر کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا آج اس کے وہ دوست اس سے مو پھیر گئے تھے جو دل میں پندرہ سولہ گھنٹے اس کے ساتھ گزارتے تھے جو اس کے خرچے پر عیاشی کرتے تھے جو پانچ پانچ چھے چھے کے گروپوں میں اس کے دفتر آ کر لنچ کا مطالبہ کرتے تھے مگر آج اس کے وہی دوست بڑی ہمدردی سے اس کی کہانی سن کر افسوس کا اظہار کرنے کے علاوہ اس کی کسی قسم کی مدد کرنے سے معظوری ظاہر کر رہے تھے چاروں طرف سے مایوس ہو کر وہ دلاور کی دکان پر پہنچ گیا دل میں کوئی امید تھی کہ یہ اتنا پرانا اور مخلص دوست ہے کہ یہ ضرور اس کی مدد کرے گا دلاور سامنے ہی بیٹھا تھا اس کی نظر جیسے ہی مراد پر پڑی تو باگ کر اسے راستے میں ہی میں آ لیا مراد کا حسرہ بڑھا وہ اس کے ساتھ آ کر دکان پر بیٹھ گیا لمبے گلے شکوے شروع ہوئے اور آخر کار مراد نے اپنی تمام کہانی دلاور کو سنا ڈالی دلاور نے بڑے غور سے اس کی کہانی سنی اور آخر کار اس طرح گوئیہ ہوا مراد تم میرے بڑے اچھے دوست ہو میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں مگر مگر کیا مراد کے دل میں ایک فانس ہی چوب گئی مگر یہ کہ تم پولیس کے چنگل سے باگ کر آئے ہو اور اگر میرے والد کو پتا چل گیا تو وہ اسے اپنے لئے کسی مصیبت کا پیش فہمہ سمجھ کر تمہارے ساتھ مجھے بھی چلتا کر دیں گے اس لئے دلاور نے نظر نیچی کی یہ ہوئے کہا مراد نے اس سے آگے کچھ نہیں کہا خاموشی سے اٹھا اور دلاور کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چل دیا اب کراچی کی سرکیں تھیں تنہائی اور بدنصیبی مراد کے ساتھ ساتھ تھی مختلف سڑکوں پر گھومتے گھومتے رات ہو گئی جیب میں پیسے بھی فتم ہو چکے تھے تن کے کپڑوں کے سوا کوئی رختے سفر نہ تھا اور سفر بھی وہ تھا جس کی کوئی منزل نہ تھی مایوسیوں کے گیرے تنگ ہوتے گئے ذہن معافہ اکتا گیا اور لا شعور سے آواز ابری ایسی زندگی سے تو موت اچھی مراد مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ اور اس کے ساتھ ہی مراد کے قدم خود بخود نیتی جاتی کے پل کی طرف رواں ہو گئے ناظرین یہ تھی خزان رسیدہ کی دوسری قسط اس شاندار ناول کی تیسری قسط کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے کہ آپ کو اگلی قسط کا انتظار رہے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں قسط نمبر تین کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ